اسم معارفہ کی اقسام خطاب ایسے اعزازی نام ہیں جو حکومت یا قوم کی طرف سے علمی اور عدبی خدمات یا بہادری کے کارناموں کے سلے میں دیئے گئے ایسے اعزازی ناموں کو خطاب کہتے ہیں ازان ہو جائے تو پھر نیکسٹ ڈیفنیشن لقب حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ اللہ تعالی سے کلام کرنے والا یعنیم کلیم اللہ کے ہیں اللہ تعالی سے کلام کرنے والا اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا لقب کیا تھا خلیل اللہ اللہ تعالی کا دوست حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ سیف اللہ سیف اللہ اللہ تعالی کی تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسد اللہ اسد اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا شیر قلیم اللہ خلیل اللہ سیف اللہ اور اسد اللہ ایسے الفاظ ہیں جو ان سے منصوب ہستیوں کی خاص ذاتی خوبیوں کا اظہار کرتے ہیں مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لئے قلیم اللہ کہلائے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے بات چیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو دوست نہ جانا اس لئے قلیم اللہ اللہ تعالیٰ کے دوست کہلائے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی رہا میں تلوار سے جہاد کیا اور بہت سی فتوحات حاصل کی اس لئے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو سیف اللہ کہا گیا تخلص تخلص کا نشان ہوتا ہے دوئی جو یہاں ذکر بھی کیا ہے مرز اسد اللہ خان غالب غالب کے اوپر کیا بنی ہے دوئی جہاں جہاں دوئی ہے یہ سب کیا ہے اس کا تخلص مولانا الطاف حسین حالی شیخ محمد ابراہیم زوق میر تقیمیر کا کلام آپ نے سنا ہوگا غالب حالی زوق اور میر تخلص ہیں تخلص وہ چھوٹا سا نام ہوتا ہے جو شاعر شعروں میں آسانی سے استعمال کرنے کے لئے رکھ لیتے ہیں شاعر اپنے نام کے کسی حصے کو بھی تخلص بنا لیتے ہیں مثلا سر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کا تخلص اقبال تھا سید اکبر حسین الہ آبادی کا تخلص اکبر تھا مرز اسد اللہ خان غالب کا تخلص غالب تھا تخلص کی علامت سر محمد اس کو یہ جو نشان منا ہوا یوں کر گئے اس کو کیا کہتے ہیں ڈوئی کہتے ہیں موسیقائم سر موسیقائم اگرا موسیقائم ٹ소�ئی ٹعھا ٹivities کیوہ موسیقائم